بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد رب شرح لی صدری ویسر لی وآمری وحلو لقتم ملسانی افقہ قولی لبائکہ حسین لبائکہ آمیر المومنین میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی آپ دماغ مومنین کو میرا سلام یالی مدد مولا امیر کائنات علی بن عفی طالب علیہ السلام کے روضے کے سامنے ہوئے ایک ویڈیو بنانا ضروری سمجھ رہا تھا آپ تک پیغام پہنچانے کے لئے سب سے پہلے جو مومنین زیارت کر کے گئے چیلوں کی ان کے لئے دعا کہ اللہ پاکہ ان کی زیارت نصیب جو ہے قبول فرمائے جو ادھر ہیں اللہ ان کی زیارت جو ہے افادت فرمائے ان کی اور زیارت قبول ہو اور جو آنے والے ہیں ان کے لئے کہ اللہ ان کو سفر بے خیر کرے آپ مومنین تمام جتنے بھی ہیں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا وہ یہ سب کے لئے دعا کہ اللہ بار بار یہ سارا سفر رصیب کرے وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ایراک میں موجود ہیں یہ ویڈیو ان تک پہنچائیے گا شاید آپ کا کوئی بھی عزیز جو ایراک میں اس وقت موجود ہے ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا ایراک میں خوش دن کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں اس الیکشن کی حالات یہ ہیں کہ نو تاریخ سے شروع ہوں گے گیارہ تاریخ تک ایک دن پہلے آٹھ تاریخ اور بارہ تیرہ تاریخ تک تمام مومنین سے گزارش ہے ایرپورٹ کے تمام چاہے وہ نجب کا ایرپورٹ ہو یا بگداد کا یا بسرہ کا کوئی بھی ایرپورٹ بند ہوگا آپ ظاہرین سے گزارش ہے جو بھی در ہیں آٹھ تاریخ سے پہلے آپ اپنے وطن چلے جائیں یا پھر فلائٹ کو لیٹ کر لیں تاکہ حالات صحیح ہو جائیں الیکشن کے بعد کیا حالات بنتے ہیں کیسی صورتحال ہے یہ کچھ معلوم نہیں ہے تو حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں الیکشن کے دوران میں آپ مومنین سے گزارش ہے جو آنے والے یورپ سے یا کہیں سے بھی اکثر مومنین کہتے ہیں ہم چہلوم کے بعد آئیں گے ویزا لگوا دیئے ان تک یہ پریغام پہنچا دیں چہلوم کے بعد جو مومنین آنا چاہ رہے ہیں ایراک میں الیکشن ہے تقریباً بیس آکٹوبر تک کوئی بھی فلائٹ نہ کر رہے یہاں پر نہیں آئے کیونکہ اگر ادھر حالات خراب ہو گئے تو معاملات خراب ہو جائیں گے اور آپ بھس جائیں گے تو آپ مومنین سے التماع سے جو ایراک آ رہے ہیں چہلوم کے بعد جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایراک آ رہے ہیں تو ان دنوں میں حالات کیسے بن رہے ہیں کیونکہ دس آکٹوبر پہ الیکشن ہے یہاں کے الیکشن کے حالات بہت ہی عجیب ہوتے ہیں تو میں نے کہا آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں دوسرا اس کے بعد جو پاکستان کے ظاہرین یہاں سے زیارت کر کے پاکستان پہنچے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ائرپورٹ پہ ان کو روک دیا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے ایک دن کے لیے کرنٹین کر رہے ہیں اور چیسٹ جن کی واضح ہے نیگٹ ہوئے سب کو جا کے جو باتیں خبر میں آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پہ کربلا کی اور عراق کی سرزمین یہی ظاہرین جو پاکستان کے میں پاکستان کی بات کروں گا جب ادھر پہنچے تو ان عراقیوں نے عراق کے مومنین نے ان کے پاؤں دوئے ان کے ہاتھ دوئے ان کو کھانا کھلایا مولا کے نام پہ یہی زیارتیں میرے وہ نواسہ رسول کی زیارت کر کے جب واپس جا رہے ہیں ان کو بجائے استقبال کے دیکھیں یہ ہیں گہر گہروں کے زمین پہ بھی جاتے ہیں تو یہاں پر ان کے پاؤں دوئے جاتے ہیں جب یہ اپنے وطن میں جا رہے ہیں آپ ان کے استقبال اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے مسکرا کر ان کو استقبال کرنے کے بجائے آپ ان کو کرنٹین کر رہے ہیں اور یہ لگ رہے ہیں کہ عراق میں کرونا ہے اور یہ اس کی وجہ سے مجھے بتائیں عراق ایک واحد ملک یہاں پر ہے جو میں شروع سے بتاتا ہوں یہاں پر ایسے کوئی حالات نہیں ہے کسی مدھوائے نہیں دیکھا یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں اچھا باہر ملک سے آ رہے ہیں ان کو کہیں باہر مومن سے جو بھی آئے ان سب کو ویکسین کی ہوئی تھی اور عراق میں جو بھی مومن یہاں پر ہیں وہ بھی اس طرح کوئی اچھے تھوڑا تھا شباہ پیدا ہو کبھی عراق میں ان دنوں میں چیلوں میں میں جو ہے ایک آزار مومنین کو یہ وائرس ہو گئی یا یہ ہو گیا ایسا کوئی بات ہی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں ظاہری پوری دنیا کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایران جا رہے ہیں ان کے لئے کوئی کرنٹین نہیں ہے یورپ جا رہے ہیں ان کے لئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھا میں دوسرے ملکوں کی بات کیوں کروں میں اپنے وطن کی بات کروں گا جب یہ پردیسی لوگ مولا کی زیارت کے لئے آئے بگیر پیچان کے ان کے پاؤں دوئے گئے ان کا استقبال کیا جب یہی لوگ اپنے وطن جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ظلم اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ریاست مدینہ اور فلان 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 اور تمام حکومت تمام وزراء خاموش ایک تماشا بنا کے اچھا وہی ظاہرین دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے دنیا بر کے لوگ آئے رہے ہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں نواسہ رسول کی زیارت کر کے جو لوٹا ہے اور جن کے پاؤں کی نیچے فرشتے اپنے پر بھی شاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم خدا کی لانت ہو جو ایسے لوگوں پر جو یہ قانون لاؤ گئے کریں جو ظاہرین امام مسلم کو عذیت دینے کے سوچ رہیں بجائے ان کو ان کا استقبال کیا جائے بجائے ان کے لئے راہ ہموار کی جائے ان کو تازیت پیش کے جائے کہ آپ نے نواسہ رسول کا پرسیہ دیا ہے مولا علیہ السلام کا نام سن کے مومن کا چہرہ مسکراتا ہے یہ ظاہرین مولا کا زیارت کر کے کہ کون شخصے ہندو عیسائی ہو مسلمانوں حضرت علیہ السلام سے عشق اور محبت پیار کرتا ہے ان کے چہنے ان کے ظاہرین کو عذیت دی جا رہی ہے ائرپورٹ پہ یہاں پر لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ پتا نہیں کیا پاکستان میں ہوگا اپنے ملک میں اچھا یہاں پہ آ کے پریشان نہیں ہیں بڑے آرام سے ائرپورٹ پہ اترے ہیں گئے زیارت کیے سارا کچھ یہ اپنے وطن جانے کے لئے پریشانے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا تو یہ معاملات جو ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کس تک آواز پہنچیں میں حضرت امیر المومنین سے کہوں گا یا میرے مولا یا امیر المومنین یہ لوگ جو زاہرین کو تنگ کرنے کے لئے اپنا قانون لاغے کرنے آپ کے زاہرین کو تنگ کر رہے ہیں آپ کے بیٹے نواصہ رسول حسین ابا عبداللہ الحسین کے زاہرین کو تنگ کر رہے ہیں پہلے ہی مشکلات سے ادھر پہنچیں ٹکیٹس مہنگی ویزا مہنگی ہر چیز مہنگی اس کے باوجود بھی زیارت کے لئے پہنچیں آپ خود تو آ نہیں رہے ہیں مگر زاہرین کا راستہ بن کر رہے ہیں جو آ رہے ہیں بھئی کرونا ٹیسٹو یہ ٹیسٹو مرض ہوگا یار اس در سے شفا ملتی ہے کوئی عقیدہ نام کی بھی چیز ہے یا صرف وہ بن گئے ہو آپ جو سعودی والی حکومتیں نہ دین نہ مذہب اور آیاشیاں یا آیاشیاں تو خدا رہا ہمارے زبان ہماری چیزوں سے نہیں مگر اس امام سے ڈرو یہ میرے مولا مشکل کو شاہ ان سے ڈرو جو ہمارے پاکستان کے زاہرین کو عذیت دے رہا ہے خدا کی قسم ایسی گندی موت مرے گا سوچے گا بھی کہ زبار حسین کو عذیت دی جائے ان کو پردیس میں عزت ملتی ہے کھانا ملتا ہے رائش ملتی ہے اور تم دیس والے ہو کے ان کو عذیت دے رہے ہو میرے مولا امیر المومنین داماد پیغمبر علی کرم اللہ مشکل کو شاہ آپ کو نہیں شوڑے گا کیونکہ ان کے زاہرین کو آپ عذیت دے رہے ہو میری دعا فریاد روزے پہ جا رہا ہوں کہ یا علی آپ کی زاہرین کو جو عذیت دے ان کی نیندیں حرام کر دیں آپ کے مہمان کو جو عذیت یہاں سے تھکے ہوئے زاہرین پیدل جاتے ہیں سو کلومیٹر ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں ان کو اچھالوں کی نہیں مگر آپ جس طرح ان کے ساتھ رویہ آپ میڈیو دیکھ رہے ہیں ہم زاہرین کے ساتھ جو رویہ ہے آپ کا خدا گرد کر ایسی حکومت کو جو بھی اس میں ہے الف یا بے یا تے جو بھی ہے جو زاہرین کو ائرپورٹ ہو یا کسی راستے بھی عذیت دے رہے امیر المومنین ملکش مشکل کو شاہ ان کو ایسی ان کی نیندیں حرام ہوں گی کہ دنیا دیکھے گی آپ کو ابھی بھی وارے میں اس ویڈیو تک ہر اس حکمران تک پہنچائیں جو خاموش ہیں قوم لوت کیسے تباہ ہوئی حضرت لوت کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی عذاب میں آ گئے حضرت لوت سے پوچھا گیا یہ کیوں کہیں کہا کہ جب عذاب آیا یہ عذاب جو ہے انہوں نے غلط کام تو نہیں کیا مگر یہ گناہ پہ خاموش رہے آپ لوگ بھی اگر گناہ پہ خاموش رہیں گے تو میرے اللہ کا عذاب پڑے گا زائرین امام حسین کا استقبال کیا جائے نہ کہ ان کو ائرپورٹ پہ عذیت دی جائے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پائیں میں آپ تمام مومنین سے التماس کروں گا اس ویڈیو کو پاکستان کے ہر وزیر تک پہنچائیں حکومت تک پہنچائیں ہر اس شخص تک جو اس در کا احترام کرتا ہے ان کے صدقے میں اپنا لہجہ نرم رکھو اپنا کردار نرم رکھو زوار حسین کا احترام کرنا سیکھو ورنہ یہ میرے مولا مشکل خوشہ خود تم سے انصاف لیں گے تم بیماریوں اور سیاستوں کا بہانہ کر کے ان کو عذیت دے رہے ہو کبھی کوئٹا کے راستے پہ عذیتیں کبھی بارڈر پہ عذیتیں کبھی ائرپورٹ پہ عذیتیں کبھی مختلف عذیتیں دیتے رہے ہو جو بھی ہو جو بھی عذیت دے رہے ہیں میں مخاطب ان سے ہوں مولا علی کے در پہ میرے مولا ان کو انشاءاللہ اسی سزا دیں گے دنیا اور آخر میں انشاءاللہ میں آپ تمام ظاہرین کے لئے دعا گو ہوں اور آپ تمام سے التماس ہو ہوں کہ جو ظاہرین ادھر آ رہے ہیں وہ احتیاط کریں ان چیزوں کا کہ الیکشن کے بعد جو حالات بنتے ہیں اس کے بعد آئیں حالات پوچھ کے کہ عراقی کے حالات ہیں اور بعد جن کی تاریخ آٹھ نو دس گیارہ کے درمیان جو عراق میں ہیں یورپ میں یا کہیں سے بھی ان سے گدارش وہ عراق سے چلے جائیں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی مولا امیر کائنات کے دور پہ آپ سب کے لئے دعا گو ہوں پھر بھی اللہ آپ کو یہ بار بار روزہ نصیب کرے یا در نصیب کرے اور جتنی خدمات ہم نے کی ہیں تو آپ نے ہمارے سام ویڈیو دیکھتی ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں دن رات اس در کی زیارت کراتا رہوں آپ کے لئے دعا کرتا رہوں اٹھائی سفیر قریب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ایام ہیں لوگ کربلا اور دنیا سے پھر پیدل آنا شروع کریں گے سال میں چار مرتبہ پیدل یہاں پر مشی ہوتی ہے چہلم اور پندرہ شابان عرفہ اٹھائی سفر اٹھائی سفر پہ کربلا کے تمام خدام اور لوگ پیدل آتے ہیں آپ سب کے لئے دعا اللہ پاک آپ کو بھی یہ نصیب کرے اور میرا یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچائیں جو دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے ظاہرین کے لئے وہ کہتا ہے کہ میں حکومت کی انٹرم میں ہوں فلاں والا ہوں کچھ بھی نہیں سنا جائے گا مجرم بنو گے مولا کے اور سزا بھی تجھے مولا دے گا لبے کیا حسین لبے کیا امیر المحمد